جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میں علی عزر اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیپ وائز ٹریننگ ایم ایس ایکسر تو آج کس لیکچر میں ہمارا آج کا لیکچر نمبر چار ہے جس میں ہم آج مزید کچھ نئے فانکشنز اور فرمولے اور ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں جیسے کہ آج ہم نے جو فرمولے کرنے ہوتی مہارے پاس سب سے پہلے ہے کاؤنٹ کا فرمولہ ہوگا پھر آگے کاؤنٹ بلینگ کا ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد مہارے پاس ہوگا پرسنٹیج کا ٹھیک ہے اس کے بعد مہارے پاس ہوگا ناو کا اور ٹوڈے کا تو یہ مہارے پاس پانکش فرمولے ہیں ان کی آج ہم پریکٹس کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے آرہا ہمارے پاس ان کو میں تھوڑا الگ کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو آل بٹر بھی کر دی اور میں نے اس کا شیڈنگ بھی لگا دی تو سب سے پہلے کاؤنٹ کاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے گندنا ٹھیک ہے اب اس کاؤنٹ کے فرمولے میں اس کے لیے یہ ہمیں کاؤنٹ کر کے دیتا ہے کہ آپ نے جو سیل سیلیکٹ کی ہیں یعنی جتنے سیل آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں جیسے میں نے یہ سیل سیلیکٹ کی ہیں چار ہیں پانچ ہیں چھے ہیں اس طرح جتنے سیل میں سیلیکٹ کروں گا سپوز میں کہتا ہوں کہ میرے پاس اب یہ میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک سیلیکشن کر دی اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میں نے کتنے سیل سیلیکٹ کی ہیں ان کی تعداد گیا تو وہ کاؤنٹ کی مدد سے میں آسانی سے نکال سکتا ہوں جب پوری شیٹ سیلیکٹ کر لوں تو با یوزنگ کاؤنٹ فارمولا میں اس کو گل سکتا ہوں کہ وہ کتنے سیل تھے اچھا جیسے کہ یہاں پہ اب میں کچھ لکھتا ہوں میں نے کچھ یہ یعنی یہ جو کاؤنٹ ہے یہ بیسیکلی کاؤنٹ کرتا ہے وہ سیل جن میں ڈیٹا لکھا ہوا ٹھیک ہے جن میں ڈیٹا لکھا ہوا تو دیکھ دیتے ہم اچھا اس کو میں ترمیان میں کر دیتا ہوں بیسیکلی جو سیل ورک ہوتا ہے وہ میکسیم ہم سنٹر میں ہی رکھتے ہیں اس طرح ہمارے سیل کی اڈجسمنٹ جو ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں کوئی یہ ڈیٹا ہمارا جو ہے نا ایک سائیڈ پنج رہا تھا بلکہ سنٹر میں رہے گا تو پہلا ہے کاؤنٹ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کاؤنٹ کیا چیز ہے یہ کہاں پہ استعمال ہو تب اس کو اپلائی کرتے ہیں تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹیم بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی فارمولا آپ یوز کریں گے اس میں آپ سب سے پہلے ایکول لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ وہ چیز یا وہ فنکشن لکھتے ہیں جو آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جیسے میں یہاں پہ کاؤنٹ لگانا چاہتا ہوں تو اس کا میں نے لکھنا ہے کاؤنٹ سی او یو انٹی کاؤنٹ لکھنا ہے آگے میں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ فارمولا میں آگے جو ہماری ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی ہمارے پاس بریکٹس میں آتا ہے تو بریکٹس سٹارٹ کرنی ہے ہم نے اور یہاں پہ اس ڈیٹے کو میں چاہے تو ماؤس کے ساتھ ڈریک کر کے سیلیکٹ کر لوں اور چاہے تو اس کو کسٹرمائز سیل نمبر دے کے سیلیکٹ کر لوں تو یہ سیلیکشن ہو جائے گی آ رہا اب دیکھیں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے فائیو یعنی یہاں پہ دیکھیں وان ٹو تھری فور اور فائیو یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جو سیل آپ نے سیلیکٹ کیے تھے جو سیل آپ نے سیلیکٹ کیے تھے ان کی تعداد کیا تھی فائیو تھی ٹھیک ہو گیا اچھا اب جیسے کہ میں یہاں پہ ایک اور سلٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دوبارہ ادھر کلک کر کے اس کا جو یہ سائز ہے اچھا یہ کیا ہے سی وان سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ایچ وان تک جا رہا ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایچ وان ٹھیک ہے اور ہی ایچ وان لکھا اور بریکٹ بن کر دی اب یہ کتنے سیل بنیں گے ہمارے پاس چھیں بنیں گے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اور چھیں ٹھیک ہے اس نے کاؤنٹ کیا ہے گنا ہے کہ سیلیکٹڈ سیل آپ کے کتنے تھے اس کے بعد دوسرا آتا ہے کاؤنٹ بلینک کاؤنٹ گنا بلینک خالی جگہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو سیل سیلیکٹ کیے ہیں ان میں سے کتنے سیل خالی ہیں یعنی ایسے کتنے سیل ہیں جن میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اب یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایکوال اور آگے سی او یو انٹی کاؤنٹ بلینک لکھنا ہے سپیلنگ صحیح ہوں گے تو فارمولا پلائی ہوگا آپ کا آگے میں اب اس کو کرتا ہوں سی وان سے سی ٹو سے لے کے یعنی یہ مارے پاس کیا ہے سی ہے اور یہاں پہ میں نے ڈیٹا لکھا ہوا ہے تو سی ٹو اور نسبت کہاں تک میں نے جانا ہے جناب ایچ ٹو تک ٹھیک ہے ایچ ٹو بریکٹ بند اب دیکھیں یہاں پہ مارے پاس سیل خالی کتنے ہیں تین سیل خالی ہیں اور تین میں لکھا ہوا ہے انٹر دبائیں تو اس نے کیا بتایا ہے کہ تین سیل جو ہیں آپ کے خالی ہیں یہاں پہ یعنی تین ایسے سیل ہیں جن میں کچھ بھی نہیں لکھا ہو یعنی اس نے صرف کاؤنٹ کیا ہے خالی سیل کو ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہاں ہمارا آ جاتا ہے نو ٹھیک ہے اب نو کا مطلب کیا ہوتا ہے اب نو اب ہوتا ہے اب اگر بات اب کی کی جائے تو اب میں ہمارے پاس ٹائم آتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ٹوڈے کی بات کی جائے تو ٹوڈے میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے آج میں میں ٹائم نہیں مینشن کر سکتا یعنی آج یعنی میرے یہ بارہ گھنٹے آج میں رہیں گے ٹھیک ہے تو نو میں میں کیا کروں گا سب سے پہلے ایکول لکھوں گا اور آگے جسٹ نو لکھوں گا ٹھیک ہے اور بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے اور بند کر دینی ہے سٹارٹ اور کلوز کر دینی ہے اور انٹر دبانا ہے تو اب ہی ہمیں کیا بتا رہے ہیں اب بتا رہے ہیں اب آج کی ڈیٹ میں وہ بتا رہا ہے کہ آج تین ہمارے پاس یہ منت ہے اور آگے اٹھائیس ڈیٹ ہو جائے گی اور آگے یہ سال ہو جائے گا اور آگے ٹائم ہو جائے گا ساڑھے چار وہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی ناؤ میں ٹائم وہ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے جبکہ اگر سیم چیز میں لکھتا ہوں ٹو ڈے اب ٹو ڈے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب آج میں دیکھیں کہ آج میں صرف آج کے وہ دن کی ڈیٹ بتا رہا ہے کہ مہینہ کونسا ہے سال کونسا ہے اور ڈیٹ کیا ہے آج کی ٹھیک ہے ناؤ میں وہ صرف ہمیں یہ چیز بتائے گا اور سوٹی ٹو ڈے میں اور ناؤ میں دیکھ کے اس نے ساتھ میں ٹائم بھی ایڈ کر دیا ہے تقریباً سیم ہی ہے لیکن آگے دیکھیں آپ اب جو ناؤ کا فرمولہ ہے نا وہ مزید آگے تین فرمولے کریئٹ کرتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہاں میں لکھ دیتا ہوں جو ناؤ کا فرمولا ہے نا فو ہمارے پاس کیا نکال کے دیں غنتے نکالنے کے لئے ہم نے ٹکھا اور آگے ہم نے کیا کر دیا اب یہاں پہ وہ آپ نے اس کو وہ ریزالٹ یا وہ فرمولہ آپ نے دینا ہے جہاں پہ آپ نے ناؤ نکالا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ گھنٹے نکالنے چاہ رہے ہیں تو گھنٹے ہمارے پاس ناؤ والے فرمولے میں ہیں تو ہم ناؤ والا فرمولے کا ریزالٹ کہاں پڑا ہوا ہے یہ اوپر پڑا ہوا ہے بی فور پہ ہم نے یہ سیل کلک کرنا ہے اور بریکٹ کیا کر دینی ہے بند تو اس نے ہمیں یہاں کیا نکال کے دیئے ہیں گھنٹے نکال کے دے دیئے ٹھیک ہے اچھا جی اب آگے دیکھیں اب آگے ہم منٹس نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اب منٹس نکال لے ہیں تو منٹس بھی بالکل ویسے ایکوال آگے ایم آئی این یو ٹی منٹ بریکٹ شروع اور آگے پھر آپ نے وی سیل ناؤ کا ہم نے جو نکالا ہوا ہے اب والا یہ والا اس کو کلک کریں گے اور بریکٹ بند کر دیں گے تو اس نے بتایا کہ چار گھنٹے ہیں اور چونتی منٹس ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے سیکنڈز ہیں ٹھیک ہے تو سیکنڈز بھی بالکل ایسے ہی ایکوال ٹھیک ہے اور سیکنڈ لکھیں گے اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو نئی بات بتا دوں کہ اگر میں یہ کرتا ہوں کہ میں وہ سیل سیلیکٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے جو میں نے اوپر سیل ناؤ والا سیلیکٹ رہنا ہے وہ میں نہیں کرتا میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں ناؤ ٹھیک ہے یہاں میں نے کیا لکھا ناؤ اور ناؤ کا فرمولہ مارے پاس یہ تھا ٹھیک ہے وہ فرمولہ پورا میں نے لکھا اور بریکٹ بند کر دی ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے بریکٹس کے اندر ناؤ کا فرمولا لکھ دیا اسے میں نے بتا دیا کہ آج کے ٹائم میں جو آج کی ڈیٹ اور ٹائم ہے وہاں پہ تم نے ٹائم میں مجھے بتانا ہے کہ سیکنڈ کتنے ہیں تو وہ بتا رہا ہے ففٹی ٹو سیکنڈ ہیں ایک یہ طریقہ بھی ہے اب اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے فرمولا لگایا اب یہاں پہ جا میں نے لکھا ہے بی فور اب یہاں بی فور کی بجائے میں لکھ دوں ناؤ اور آگے بریکٹ شروع بریکٹ باندھ پورا فرمولا لکھوں تو میرے پر سیلٹ یہ سیم آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں میں لکھ دیتا ہوں چلیں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹائم ٹھیک ہے یہاں یہ آتا ہے ہمارے پاس پرسنٹیج کا فرمولا اب دیکھیں ہم نے جو فرمولے وہاں پہ پر پریکٹس کی ہیں یہاں شیٹ پہ اب اس کی ہم پریکٹس یہاں پہ کر لیتے ہیں جیسے کاؤنٹ ہے اب کاؤنٹ ہم نے کیسے لگانا ہے ایکول آگے سی او یو اینٹی کاؤنٹ بریکٹ شروع بریکٹ اور آگے ہم نے اس کو وہ سیل دینے ہے جو ہم نے مطلب یہاں پہ سیلٹ کرنے ہے جن کو ہم کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں میرے پاس یہ ڈیٹا اس کو میں کیا کرتا ہوں سیلٹ کرتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں تو یہ کاؤنٹ ہو گیا کہ یہ ہمارے پاس جو سیلٹ کیے تھے ہم نے وہ کتنے چھے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم نے یہاں پہ سبجکٹ یہ کر دیئے کہ اس کے سبجکٹ کتنے تھے یہ چھے تھے اس کو میں نے ڈریک کر دیا تو یہ کلیر ہو گیا اس کے بعد آتا ہے پرسنٹیج اب دیکھیں پرسنٹیج کیا چیز ہوتی ہے پرسنٹیج تقریبا ہمارا ایسا فرمولہ ہے جس میں تقریبا ہم پرسنٹیج پورا نہیں لکھتے ہم نے یہ کنسپٹ یوز کرنا ہوتا ہے پرسنٹیج کا ہم پرسنٹیج لکھتے نہیں ہیں یعنی فنکشن ہم پرسنٹیج نکالنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم لکھیں گے نہیں اب جیسے پرسنٹیج کیا ہوتا ہے کہ اپٹین مارکس اوبرو ٹوٹل مارکس ملٹیول ہے بائے ہنڈرڈ ہسل کردہ نمبر بٹا ٹوٹل نمبر اور اس کو ضرب کر دینا ہے آپ نے ہنڈرڈ کے ساتھ تو وہ آپ کی پرسنٹیج ہوتی ہے تو ایسے ہی آپ نے جسٹ ایکول لکھنا ہے اور اس کے بعد اپٹین مارکس اب اپٹین مارکس ہمارے پاس کام پڑے ہوئے ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں اب ہم نے یہ مارکس نہیں لکھنے بلکہ ہم نے اس سیل کا نام لکھنا ہے جو کہ کیا ہے لکھا تو وہ سیل سلیکٹ ہو گیا تقسیم یہ شفٹ کے ساتھ بٹن ہمارے پاس ہے تقسیم سلیش کا اور ٹوٹل ہمارے پاس کام پر آ رہے ہیں یہ ہے اس سیل کا نام کا بنتا ہے کے فور کے فور ٹھیک ہے شفٹ ایٹ کے ساتھ ہم نے ضرب لگا لی اور ہنڈر لگا لیا ٹھیک ہے اور انٹر دبایا اب یہ پرسنٹیج آگی ہے ٹھیک ہے اس پرسنٹیج کو آپ یہاں پہ ڈریک کریں تو یہ سب سٹوڈنٹس کی پرسنٹیج آ جائے گی ٹھیک ہے ایہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ جسٹ اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ یہ سٹیپ پرسنٹس آپ کو سمجھ آ جائے گا شکریہ موسیقی